السلام علیکم this is محید ویزا in واشنگٹن یونائیٹس سٹیٹس تیرہ نومبر دوہزار چوبیس بود کے اختتام پہ میرے سامنے کچھ بہت انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹس ہیں بڑی اہم ڈیویلپنٹس ہیں جن کا تعلق پاکستان سے بھی ہے جن کا تعلق امریکہ سے بھی ہے جن کا تعلق پوری دنیا سے ہے پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹن ڈیویلپنٹ تو وہی ہے جو بہت سی ڈیویلپنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب سے کوئی تقریباً پندرہ سولہ گھنٹے پہلے فورمہ پرائم میریسٹر پاکستان عمران خان نے ایک فائنل کال دی ہے جس کا اعلان اور جس کی اطلاع ان کی اپنی ہمشیرہ جناب علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک پریس ٹاک کے ذریعے دی ہے پانچ منٹ کی پریس ٹاک ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس سے انہوں نے اپیل کی ہے چوبیس نومبر کی یہ انہوں نے فائنل کال اپیل دی ہے اور چار قسم کے مطالبات انہوں نے سامنے رکھیں جو مطالبات ہیں یہ اپیل ہے اس کا اب ہاتھی کتند سیاست میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے محاورہ کہ ہاتھی کتند دکھانے کے اور اور ہاتھی کتند کھانے کے اور عمران خان نے جن نوقات کے اوپر یہ اپیل رکھی ہے اس کے پیچھے ان کی کس قسم کی حکمت عملی ہو سکتی ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کیا نکل سکتا ہے اس کا ایک انیلیسس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ اس کے اوپر کس قسم کے کارمنٹس کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ڈیویلپنٹس میرے سامنے ہیں جو کوئی ڈس کنیکٹڈ نہیں ہے ان ڈیویلپنٹس ہے شریف خاندان کس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے وہ کس قسم کی یبریاں مار رہے ہیں پاکستان کی فیڈریشن اور اس کے ریسورسز کے حوالے سے یہ تمام چیزیں میرے سامنے ہیں اسی طرح سے امریکہ کے اندر امریکہ کے نو منطقہ افضادہ ڈانلڈ ٹرمٹ جو ہیں وہ جس قسم کی اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں ان اپوائنٹمنٹس کے بارے میں ہر زی شعور شخص کو امریکہ میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں پاکستان ٹیلی کمنیشن آتھورٹی جو ہے وہ ہمیں وی پی این کے حوالے سے کس قسم کے ایکسکیوزز اور کس قسم کی کہانی سنا رہی ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی میں اس پر کومنٹ کر سکتا ہوں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کل کا دن جو ہے جو اب دن بلکہ شروع ہو رہا ہے پاکستان میں پاکستان کے حساب سے دن کے چار بجے برطانیہ کے حساب سے دن کے گہرہ بجے اور امریکہ کے حساب سے صبح چھ بجے برطانیہ کی ایک امپورٹنڈ یونیورسٹی بریسٹل یونیورسٹی میں ایک ویبینار ہو رہا ہے جس میں یہ ناچیز بھی شرکت کر رہا ہے اس ویبینار کا فوکس یہ ہے کہ چھو بیسویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے پاکستان میں اس کی لیگل پولیٹیکل امپلکیشنز پاکستان کے لیے کیا ہیں اور کیوں دنیا کو اسے سیریسلی لینا چاہیے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں گے میں نے ویسے پریسٹل یونیورسٹی کو بہت کہا تھا اورگنائزرز کو کہ مجھے اس میں سے ڈراب کر دیں بھی کس صبح کے چھ بجے اٹھنے کا مطلب ہے مجھے پانچ بجے اٹھنا پڑے گا انہاد ہو کے اس کے لیے تیاری کرنے ہی پڑے گی اس یوٹیوب کی میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ریٹویٹ بھی کیا میں مزید بھی ریٹویٹ کر دوں گا لیکن برسٹل یونیورسٹی کا لنک جو ہے ویبینار کا زوم لنک جو ہے وہ میں اس یوٹیوب کے ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں جہاں سے آپ اس کو کلک کر کے اس ویبینار کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور اپنے کوسٹنز وہاں پہ آپ پوسٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی ہیں ساری ڈسکرپشن اب ہم اس سے پہلے کہ ہم چلیں پاکستان میں عمران خان صاحب کی فائنل کال کی طرف میں آپ کو یاد کرواؤں گا اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے جوائن کریں اس کے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفکیشنز مل سکیں اس کی ڈیبیٹ کے اندر آپ حصہ لیں اس کو شیئر کریں اور ڈیبیٹ میں بھی جب حصہ لیتے ہیں بیسیکلی یہ چینل کو آپ سمجھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے ہم ایک ریشنل منطقی ڈسکورس کو لے کر چلیں اور اس کمیونٹی کو پھیلائیں اس وی لاؤگ کے اندر بھی آپ کو احساس ہوگا کہ ہر پولیٹیکل سیچویشن کے اوپر میں ایک ریشنل لینز اپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اور آنے والے وی لاؤگز میں میں آپ کو ریشنل ڈسکورس کی مسلم ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ریشنل ڈسکورس کے بہت سی اگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا اب چلتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف سب سے پہلے بات کا ہم آغاز کرتے ہیں عمران خان کہتی نمبر 804 کی جو فائنل کال فور پروٹسٹ ہے 24 نومبر کی اس حوالے سے بہت سے پوائنٹس میں نے اپنے پاس بلٹ پوائنٹس کی شکل میں میں نے لکھ کے رکھے ہوئے اور میں ایک ایک کر کے ان کو دیکھتا چلا جاؤں تاکہ میں ایک سرٹن سٹرکچر سے میں آگے چل سکوں پہلا پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے کہ اس پروٹسٹ کا اعلان اور اس کی اطلاع ہمیں کون دیتی ہیں یہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ دیتی ہیں اڈیلہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے جب وہ ایک پریس ٹاک کرتی ہیں عمران خان سے ملاقات کر کے نکلتی ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی اس پروٹسٹ کال کا ہمیں علی امین گھنڈپور نہیں بتا رہے عمر ایوب نہیں بتا رہے شبلی فراز نہیں بتا رہے ایون سلمان اکرم راجہ بتا سکتے تھے وہ نہیں بتا رہے اور اور بھی بہت سے لوگ یہاں پہ آپ کو شیرف صل مروت صاحب اب لوگ کہتے ہیں ان کو بیریسٹر نہ کہا کریں بھارال میں تو عزی راہ حمدردی یا ریسپیکٹ ان کو کہتا ہوں بیریسٹر لیکن بیریسٹر شیرف صل مروت نہیں آپ کو بتا رہے علیمہ خان بتا رہی اس کی امپورٹنس دیکھیں نوٹ کریں عمران خان نے اپنی تمام تر سیاست کے اندر اپنے خاندان کو اپنی بیوی اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے سیاست کے پروسس سے الگ رکھنے کی کوشش کی انہوں نے کہیں پر بھی ان کو پرامیننس نہیں دی یہ بتصیبی ہے پاکستان کے ذرائع اولاق کی پاکستان کی انٹیلیجنسیا کی سبل سوسائٹی کی کہ وہ اتنے بڑے فرق کو اپریشیٹ نہ کر سکے انہوں نے اس فرق کی رسپیکٹ جو ہے وہ نہیں کی یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کیونکہ جتنے بھی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو آپ تھرڈ ریڈ کنٹریز بھی کہہ سکتے ہیں ان کے اندر جو خاندانوں کی سیاست ہوتی جیسے وہ خاندان جو کبھی امریکہ سے جنیوہ سوجر لینڈ سوجر لینڈ سے لندن سب اکٹے ہیں بلڈ ٹائز میٹر کرتے ہیں لیکن اس کو پاکستان کی سیاست کی ستم زریفی کہیں کہ آلٹینیٹلی ہم آج ٹرسٹ کرتے ہیں جب علیمہ خان بولتی ہیں جب عزمہ بولتی ہیں ایون جب جمائمہ بولتی ہیں یا بشرا بولتی ہیں تب ہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ بات سچی کی جاری ہے جب ہمارے سامنے مروت بولتے ہیں یا علی امین گھنڈاپور بولتے ہیں یا اسد کیسے بولتے ہیں تو ہمیں وہاں پر مختلف قسم کے ہمارے ذہن کے اندر شکوک پیدا ہوتے ہیں اس چیز کو ابزوب کرنے کی کوشش کریں بہرحال علیمہ خان نے یہ آنانسمنٹ کی اب عمران خان نے اپیل کس سے کی ہے چار کیٹیکریز آف سیٹسن سے انہوں نے اپیل کی ہے جس میں سب سے اوپر فارمرز ہیں کسان ہیں دوسرے نمبر پہ وکلا ہیں تیسرے نمبر پہ سٹوڈنٹس ہیں چوتھے نمبر پہ انہوں نے سیبل سوسائیٹی سے کہا ہے کہ آپ لوگ نکلیں ڈیمانڈز کیا ہیں بہت انٹرسٹنگ ڈیمانڈز ہیں کہ آپ کو امنڈیٹ چوری کیا گیا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخاب میں آپ کو اپنے منڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہے آپ کے جو لوگوں کو ناجہ بیچا اور ناجہ اس طریقے سے قید میں ڈھالا ہوا ہے ان قیدیوں کی رہائی کے لیے آپ کو نکلنا ہے آپ کو اپنی جوڈشری کی آزادی کے لیے پیسانیادی طور پر چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے سو کورڈ آئینی آئینی تو ہے ہی نہیں جو اللیگل چھبیسویں ترمیم ہے اس کے ذریعے پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سرادالتوں کو جو ختم کر دیا گیا ہے ان کی آزادی کے لیے آپ کو نکلنا ہے اور آپ کو اپنے مستقبل کے لیے آپ کو نکلنا ہے اب یہ فائنل کال ہے یہ سنکھ کرتی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے نو نویمبر کو سوابی میں جو جلسہ ہوا اس کے اختتام میں انہوں نے ایک بڑی جذباتی قسم کی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے اسی طرح کی فائنل کال کا انہوں نے اشارہ دیا تھا تو یہ وہی فائنل کال ہے اور یوں علی امین گنڈا پور کا جو کچھ بھی انہوں نے کیا سوابی میں وہ ایک طرح سے اس کو ایک لیجیٹمیسی ملی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ عمران خان کی ہدایات اور انسٹرکشنز میں کر رہے تھے اور اب بھی ان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ میں اب جو چوبیس نویمبر کو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے مطالبات کو حاصل کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے جو ہمیں کفن میں جانا پڑے وہ کفن شمن کو تکہ نکال دیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے مطالبات کو حاصل کر کے ہی پیچھے ہٹیں گے اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی بات ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خاصی دفعہ خاصی ہیومیلیشن کا شکار ہو چکے ہیں لیاقت باگ کا معاملہ ہو لاہور کا معاملہ ہو ڈی چوک کا معاملہ ہو خیبر ہاؤس ترم کے گھوم ہونے کا معاملہ ہو بارہ ڈسٹرکٹ سے پیدل یا ٹیکسی کے ذریعے کے پیس سمبلی تک پہنچنے کا معاملہ ہو اب علی امین گنڈا پور جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ حاصل کر کے کچھ اپٹین کریں گے تو کوئسٹن یہ ہے کہ کیا حاصل کریں گے یہاں پہ آپ کا ایک انیلیٹکل لینس کی ضرورت ہے بکہ جب آپ ڈیمانڈز کو دیکھتے ہیں یہ چاروں ڈیمانڈز ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ ساری کی ساری ڈیمانڈز تو بڑی جنرلائز قسم کی ہیں اس میں سے کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جسے چوبیس نومبر کی شام کو ہی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مان سکتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنل کال کی ٹرم ہے یہ در حقیقت مسلیڈنگ ہے اس کو ایک پیشن دینے کے لیے جذبات دینے کے لیے اس میں جان ڈالنے کے لیے اس کو فائنل کال کہا گیا ہے در حقیقت یہ ایک پروسس کو پش کیا جا رہا ہے ایک پروسس آف نیگوسییشن اب اس کی سکسس ریپنٹ کرتی ہے کہ پبلک کتنی بڑی تعداد میں موبیلائز ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف نے بہت سی پروٹسٹ کی ہیں دو ہزار بائیس سے جب خود عمران خان جیل میں نہیں تھے تو بھی انہوں نے پروٹسٹ کی ہیں پروٹسٹ میں لوگ نکلے بھی ہیں ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں کہیں زیادہ نکلے ہیں کہیں کم نکلے ہیں لیکن کسی بھی سٹیج پہ عمران خان کی پریزنس میں بھی اور عمران خان کی جیل میں بھی جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس قسم کی میسیف پبلک موبیلائزیشن نہیں نکال زکی جو عمران خان کی خواہش تھی یا وہ سمجھتے تھے کہ وہ عوام کو جب لاکھوں کی داداد میں سڑکوں پہ نکال لیں گے اور لاکھوں سے بینا مطلب ہے کہ اگر ایک لاکھ آدمی لاہور میں نکل آئے اگر ایک لاکھ آدمی اسلامباد کے اندر داخل ہو جائے اگر ایک لاکھ آدمی آ کے کسی انٹر جنگشن کے اوپر بیٹھ جائے اگر ایک لاکھ آدمی آ کے جو ہے پشاور مورک کے اوپر بیٹھ جائے اگر ایک لاکھ آدمی اسلامباد کے قریب آ کے مارچ کرنا شروع کر دے ایک لاکھ آدمی لاہور کی مال روڈ کے اوپر اکٹھا ہو جائے ایک لاکھ آدمی منارے پاکستان کی طرف لا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ پھر سیاست بدل جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کسی بھی سٹیج پہ اس قسم کی میسیف پبلک موبیلائزیشن جو ہے جیسی ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھی اور جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ اسے اچیف نہیں کر سکے اس کے راستے میں بہت سی سٹرکشل رکاوٹیں ہیں آف کورس سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے ہر چھے چھے انچ کی جو پاکستانی تیریٹری ہے اسے انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے ڈی ایم جی کے ذریعے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ پولیس میجسٹریٹ عدالتیں ہر چیز جو ہے وہ ان کے کنٹرول پہ ہیں ان کی ساری کے ساری جنگ اچھا اس کا علمیہ یہ ہے جو میں نے کئی ویلوگز میں آپ کو بتایا ہے ریشنل سمجھنے کی بات ہے جو فوجی افسران سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کی ساری کے ساری جنگ پاکستان کی تیریٹری کے اندر ہو رہی ہے پہلے بھی ان کو مجبور کیا گیا انہوں نے ایسٹ پاکستان میں جنگ لڑی پھر مسلسل وہ بلوچستان میں اپنی تیریٹری میں جنگ لڑے ہیں پھر وہ کے پی میں اپنی تیریٹری میں جنگ لڑے ہیں اب وہ پورے پاکستان کے اندر ان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جنگ لڑے ہیں لیکن سم ہاؤر دی ادھر پاکستان کی آفیسر کلاس جن میں سے میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ بہت سنسیر ہوں گے ان کو یہ حقیقتی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا بیرونی طاقتوں نے پاکستان کے سیاسی اناثر کے ساتھ مل کے ان کا کیا حشر جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے اس پروٹسٹ کو لیڈ کرنے کے لیے اسے ڈائریکشن دینے کے لیے اور نیگوسیشن کے لیے عمران خان نے یہ ہنٹ کیا ہے کہ ایک کمیٹی ہوگی یعنی کوئی ایک شخص نہیں ہوگا علی مین گھنڈا پور نہیں ہوں گے سلمان اکر براجہ نہیں ہوں گے بلکہ ایک کمیٹی ہوگی جو اس کو لیڈ بھی کرے گی ڈائریکشن بھی دے گی اور اس کے نتیجے میں وہ نیگوسیشن بھی کرے گی ابھی تک اس کمیٹی کے لوگوں کا اعلان نہیں کیا گیا وہ ظاہر ہے کہ شاید چوبیس نومبر سے پہلے اس کا اعلان کیا رہے گا عمران خان چاہتے نہیں ہے کہ وہ ڈسپیر ہو جائیں ان کے اور طاقتوں کے درمیان میں باتچی جو ہے وہ شروع ہو جائیں اس کے ساتھ ہی ایک خبر یہ بھی ہے مطبعی کلیر نہیں ہے یہ کہ انٹرناشنل پروٹسٹ بھی سامل تینسلی چھبیس نومبر کو ہوں گی دنیا کے مختلف شہروں کے اندر ٹین ڈاؤنننگ سٹریٹ کا اس میں نام لیا گیا میں سمجھنا ہوں کہ یہ جو انٹرناشنل پروٹسٹ ہوں گی مختلف شہروں کے اندر یہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی اگر اس میں سے کچھ چیزیں اس میں کچھ حکمت عملی ہو فورنسلس ٹین پہلے تو یہ ہے کہ یہ بڑی پرومننٹ جگہوں پہ ہونی چاہیے جیسے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ وہ اٹینشن گیدر کرتی ہے امپورٹنٹ ہے کہ صرف پاکستانی نہ ہو جب آپ ایسی پروٹسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کچھ بریٹش ممبر پارلمنٹریانز ہونے چاہیے کوئی ہیومن رائٹ کے ایکٹیویس ہونے چاہیے کوئی میڈیا کی پرسائلٹی ہونی چاہیے جو وہاں کھڑے ہو کے تقریر کرے وہ کہے کہ وہ کیوں کنسان ہے جب بریٹش پارلمنٹریان یہ کہے گا جب اسے کہتے ہیں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیویس یہ کہے گا جب کوئی پرومننٹ وکیل وہاں کا جو ہے وہ یہ کہے گا کوئی اخبار کا ایڈیٹر جو ہے وہاں پہ یہ کہے گا کہ ہم پاکستان کے اندر جہمہوریت کا جو قتل عام کیا دارہا ہے اور جس طرح سے رول آف راک کو ختم کیا دارہا ہے ہم اس کے بارے میں کنسانڈ ہیں ایسی پروٹسٹ بریٹش پارلمنٹ کے باہر ہو سکتی ہے ایسی پروٹسٹ نورویجین پارلمنٹ کے باہر ہو سکتی ہے ایسی پروٹسٹ یورپین یونین کی پارلمنٹ کے باہر ہو سکتی ہے ایسی پروٹسٹ آسٹریلیا میں بھی کسی پارلمنٹ کے باہر ہو سکتی ہے ایسی پروٹسٹ جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں ہو سکتی ہے ایسی پروٹسٹ جو ہے وہ جہمنی میں بھی ہو سکتی ہے ایسی پروٹسٹ جو ہے وہ کینیڈا میں ہو سکتی ہے اور ایسی پروٹسٹ امریکن کیپٹل جو وائٹ ہاؤس کے سامنے یا امریکن کانگرس کی جو بیلڈنگ ہے اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہے تو جب تک اس میں یہ انگریڈنٹس نہیں ہوں گے اگر اس میں چند سو یا سو پاکستانی گھٹے ہو کے کہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں بے یاروں مددگار تو ظاہر ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ ویسے بھی دوسری طرف سے پاکستان تلی کمیڈیگیشن آثورٹی کی پوری تیاری ہے کہ جب تک یہ پروٹیس میٹریلائز کرتی ہیں یہ چوبیس نمیبر آتا ہے وہ پورا کا پورا ٹویٹر جو ہے اس کو وی پی این کی جو نئی کہانی ان کی ہے ریجسٹریشن کی اس کے ذریعے مکمل کنٹرول کر لیں گے اس کی تفصیلات میں اگلے بی لاغ میں بھی شیئر کروں گا لیکن ان سامنگ آپ ان کی پوری جو ناؤ اور دس نمیبر کے درمیان میں وی پی این کی ڈسرپشن ہو گئی تھی ایٹ ڈیٹ گھنٹے کے لیے جس کی ایکسپینیشن پی ٹی اے نے یہ دی تھی کہ یہ کوئی گلچ ہوگی گلچ نہیں وہ ایکسپیرمنٹس کر رہے تھے بیکوز ابھی جو پشلے چوبیس گھنٹے گزرے ہیں اس میں وی پی اینز کے حوالے سے ایک کانسلٹیشن سیشن ہوا ہے کانسلٹیشن سیشن کیا ہے پی ٹی اے نے منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کانسلٹیشن سیشن میں پاشا جو پاکستانی ساؤت پاکستانی سوفیئر اسسوسییشن سوفیئر ہاؤسلز کی وہ بھی تھی اس پہ پاکستان سوفیئر ایکسپورٹ بورڈ دہا وہ بھی موجود تھے اور وہاں پر پی ٹی اے نے انہیں یہ کہا ہے اور سب لوگ کو کہا ہے کہ جو وی پی اینز بند نہیں کیے جارے لیکن وی پی اینز جو ہیں ان کو ریجسٹر کرنا بہت ضروری ہے اور تمام اچھا اب ظاہر ہے کہ جب آپ دس یا بارہ وی پی اینز کو پاکستان میں کوشر کر کے لیگل اور ریجسٹر کر دیں گے اور تمام جو لوگ سوفیئر ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو اس کے تحت ماتحد کر دیں گے تو وہی جو آپ کے لیگل اور ایڈمیٹڈ وی پی این ہوں گے ان کو آپ اپنے بلوکٹ یو آرل دے دیں گے جب آپ نے وی پی این کو آپ نے لیجٹمائز کر دیا تو آپ نے در حقیقت یہ کیا کہ آپ نے جو ٹویٹر کے اوپر بلوک رکھا ہے جیسے میرا چینل اس کا یو آرل بلوک کر دیتے ہیں تو جن جن چیزوں پر آپ نے بلوک رکھا ہے وہ اس نے ایک قانونی شکل اختیار کر لی اور وہ وی پی این آپ لاؤ کے ایمبٹ میں لے آئے ٹھیک ہے جو وی پی این کو آپ لاؤ کے ایمبٹ میں لے آئے تو آپ وی پی این کو آرڈر دیں گے کہ بھی آپ پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور یہ یہ یو آرل جو ہیں آپ کو بلوک کرنے ہیں تو چوچر آپ نے بلوک کر دیا معید پیرزادہ کا یا شہباز گل کا یا عمران ریاض کا یوٹیوب آپ نے بلوک کر دیا اور بھی جس جس کا آپ نے یوٹیوب چاہا بلوک کر دیا تو دوسری طرف سے ان کی یہ تیاری ہے جس کو آپ کے ذہن میں رکھنا اس ٹیج پر بہت ضروری عمران خان جو نیگوسیشن کمیٹی بنائیں گے جس کا اعلان ہوگا یہ نیگوسیشن کس سے کرے گی رانہ ساناولہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے ٹیلیویشن پروگرامز کے ادھر بڑی چل رہی ہے عمر ایوب صاحب کو بٹھا کے حامد بیر صاحب نے رانہ ساناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہوں کو سنائی جس میں رانہ صاحب کہتے ہیں کہ جو موجودہ اسٹیبشمنٹ کا سربراہ ہے اشارہ ان کا جنرل آسمونیر کی طرف ہے وہ پڑا ڈڑا آدمی ہے اور وہ سنڈر نہیں کرے گا ان کی کسی بھی پروٹیس پر اور ان کو جو بھی نیگوسیشن کرنی ہوگی جس کا رانہ ساناولہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن جو ہے وہ کرنے کو تیار ہیں تو وہ نیگوسیشن ان کو حکومت یعنی ایڈر ایورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف زرداری کے ساتھ بلکہ سب سے زرداری بھی نکال دیں شریف خاندان کے ساتھ ہی نیگوسیشن کرنی ہوگی سو رانہ صاحب کو یہاں پر بہت زیادہ اعتماد ہے کہ شریف خاندان کا جو ہولڈ ہے ہولڈ یہ بھی نا جنرل آسمونیر کے اوپر وہ ہر صورت میں برقرار رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ پروٹیسٹ ہیں یہ کامیاب اس وقت ہوں گی جب یہ اتنا ایک پریشر جنریٹ کریں گے کہ جو ملٹری کے جنرلز ہیں جنرل آسمونیر اور شریف خاندان کے درمیر میں درادیں پڑ سکیں یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی موبیلائزیشن پاکستان میں ہوتی ہے کس قسم کے پروٹیسٹ موبیلائزیشن اور اس کی پذیرائی جو ہے ذرائع بلا خبارات دون ٹریبیون انٹیلیجنسیا ہیومن رائٹ آرگنیزیشن یہ توام بزنس کاروباری طرف کے یہ ابھی تک اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ جو کوئی بھی مسئلہ ہے یہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی فوجی جنرلوں کے درمیان میں وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس کے درمیان میں پکچر ان کری نہیں پا رہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تعلق ان سے بھی ہے اور اس کا تعلق پاکستان کی فیوچر جنریشن سے پاکستان کے کاروبار سے اس کے مستقبل سے بھی ہے علیمیہ خان نے یہ کہا بھی ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا جو میں کہا رہا ہوں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے آپ کو اپنے مستقبل کیلئے نکلنا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں تو جو کر سکتا تھا میں نے کیا ہے جب عمران خان گر گئے تھے دو ہزار تیرہ کی الیکشن سے پہلے لاہور میں ایک انچی اس میں سے ایک لفٹ سے گر گئے تھے اور زخمی ہو گئے تھے تو ہسپٹل سے بھی انہوں نے ایک بیان یہی جاری کیا تھا جب وہ بڑی بری سیچویشن میں وہاں پہ پڑے ہوئے تھے موو بھی نہیں کر سکتے تھے ان کو سپائنل کارڈ کی انجری تھی تو انہوں نے یہی وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ دیکھیں میں نے اپنی کوشش کی ہے بنیادی طور پر آپ کو نکلنے کی یہاں پر ضرورت ہے اب یہ سوال کہ لوگ پاکستان میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کیا ڈائنیمکس ہیں کیوں لوگ نہیں نکل پاتے یہ میں اور بھی وی لاغز میں بات کرتا رہوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر سوچیں یہ ایک پروفیشنل کوسٹن ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں اس طرح سے کیوں نہیں نکل پائے آج تک جس طرح سے کہ عمران خان کو تو وقت ہو تھی اب ہم چلتے ہیں شریف خاندان کی طرف دیکھیں یہ سمجھتا بہت ضروری ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اقائی ہے اپارٹ فرم دی ملٹری جنرلز وہ شریف خاندان ہے یہ سب سے بڑا جو فتنہ ہے یہ وہ فتنہ ہے جسے جنرل زیاوالحق کے مارشل آجائے جنرل زیاوالحق اور جنرل جلانی نے کریئٹ کیا تھا اور پنتالیس برس سے یہ جو فتنہ ہے شریف خاندان کا اس نے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے ذرائع اور پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے اسے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اچھ اب آپ سوچتے ہوں گے درمیان میں تو یہ کئی دفعہ طاقت سے بھی نکل گئے نواز شریف صاحب تو جیل میں چلے گئے باہر چلے گئے سعودی عرب نا 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 ان کی تنکنگ بڑی انہوں نے ملٹری کے مارڈل کو دیکھا اور انہوں نے ارلی نائنٹی سے ہی بلکہ میڈل ایٹی سے ہی چونکہ ان کی ٹریننگ اس قسم کی تھی انہوں نے پنجاب کے پورا کا پورا جو انتظامی دھانچہ ہے جس میں پولیس ہے جس میں ڈسٹرک مینجمنٹ گروپ ہے جس میں جوڈیچری ہے میجسٹریٹس ہیں اردو کے ذرائع ابلاغ ہیں تھنک ٹینک ہیں بہتنی سیول سوسائیٹی آرگنیزیشنز ہیں ہیومن رائٹ آرگنیزیشنز ہیں پاکستان کی بار ایسوسیشنز ہیں ان سب کے اندر انہوں نے اپنی انویسپنٹ کیوئی تھی انہوں نے جکڑا ہوا ہے کنٹرول کیا ہوا ہے مکڑی کا جھال انہوں نے بناوا ہے ان کی صرف ایک پوری کی پوری ایکویشن میں کمی رہ گئی تھی کہ پاکستان کی فوج کی ٹاپ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تنکنگ ان کی بڑی کلیر تھی کہ اگر جرنیل ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا نمبر ون تو پھر ہم اس طرح سے حکومت کریں گے جیسے متحدہ عرب امارات سعودی عرب یا قطر شطر کا موڈل ہے وہ اب فائنلی ایک جرنیل بھی انہوں نے یکے بعد دیگر ان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وہاں سے انہوں نے ایک پیس ٹاک کی ہے بیٹھ کے نواز چلی ساتھ کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہائے اللہ میرے گلے کے بارے میں سارے وی لاغ ہو رہے ہیں میری بیماری کی حوالے سے وہ کون سے وی لاغ ہو رہے ہیں ہم نے تو کوئی نہیں کیا آپ کا اپنا چہیتہ ہردل عزیز جو انکر پرسن ہے جسے آپ کی ہر وقت آپ اپنی سیاست کے راز وہ شیئر کرتی ہیں وہ ہی کہتا پھر رہا ہے کہ آپ کو کینسر بھی ہو گیا تھا کینسر کا خطرہ تھا وہ سائنس سے اتنے نابلد ہیں یہ شخصیت جو ہیں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ان کا میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ کینسر پھر بعد میں ریکر بھی کر جاتا بھئی کینسر تب ہی ریکر کرے گا پہلے کینسر ہوگا تو ریکر کرے گا اگر پہلی دفعہ ہی کینسر کی تخییص نہیں ہوئی ہے تو پھر کینسر کی ریکرنس کیسے ہوگی اب مریم نواز صاحبہ خود بیٹھ کے فرما رہی ہے کہ میری تو پیرا تھائرائیڈ گلینڈ کی سرجری ہوئی تھی اور وہ اس کے ولی جاسے میں آتی ہوں اب اس پہ جو وقاس نواز ہیں ڈاکٹر وقاس نواز جو ایک امریکن بورٹ سریفائیڈ ڈاکٹر ہیں انہوں نے دو تین اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے اور ویسے اگر وہ ٹویٹ نہ بھی کرتے جو انہوں نے ایکسپین کیا وہ آپ ذرا گوگل پہ چلے جائیں اور پیرا تھائرائیڈ گلینڈ کے پرابلمز آپ پڑھ لیں اور اے آئی اس کے بارے میں سب پوچھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ فرمایا ہے اور اس میں کیا خرابی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کے اکثر جو ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان پاکستان میں کم از کم ہاف اڈزن ایسے ہاسپٹلز ہیں جن کے اندر پیرا تھائرائیڈ تھائرائیڈ گلینڈ کی سرجری بھی ہوتی ہے تھائرائیڈ کی تو کامی میں نے پیرا تھائرائیڈ گلینڈ کی سرجری بھی ہوتی ہے اور ان کا ہرمونل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی کو جنیوہ یا سوجر لینڈ یا امریکہ یا برطانیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور برطانیہ میں تو آپ رہتے ہیں وہ تو آپ کا اصل گھر ہے تو برطانیہ میں تو پتہ نہیں پچاس ہاسپٹل ہوں گے جن میں پیرا تھائرائیڈ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ کیموفلاج ہے اصل میں شریف خاندان کو ایک ٹینشن اور پسوڑی ہے جس کی وجہ سے یہ مسلسل اکٹھے ہو کر صلحہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ سویزر لینڈ میں ان کے فائننشل ایسٹس ہیں یہ اس وجہ سے بھی ان کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے بہرحال ارسپیکٹیو آف دیٹ پسوڑی اور ٹینشن ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسی پبلک موبیلائیزیشن پاکستان میں ہو گئی تیاری تو انہوں نے بہت کیوئی ہے کہ نہ ہو سکے لیکن اگر کوئی ایسی پبلک موبیلائیزیشن ہوئی پریشر پڑے گا تو جنرل صاحب کو تو ہم دوہزار ستائیس تک ایکسٹینشن دے بیٹھے ہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے اور جنرل صاحب کے ریلیشنشپ میں کوئی دھرڑاڑیں پڑ جائیں کوئی رکھنا اندازی ہو جائے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سپیس مل جائے ظاہر ہے کہ دنیا کے اور سیاست کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور شریف خاندان کو زبانے کے تغیر اور تبدل کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے تو یہ ان کی پسوڑی ہے جنرل شریف صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جہاں انہوں نے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی یبڑی ماری جب انہوں نے کی پی کے ریسورسز اور پی ٹی ایم کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ کون سے ریسورسز آپ کو جہز سے ملے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہیں بنیادی طور پر جنرل صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے جنرل صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے نیچرل منیرل ریسورسز وہ کچھ بھی ہوں ان کو خود سے تو ڈیولپ نہیں کر سکتے انہیں سینٹر کی مدد اور کوپریشن چاہیے لیکن چونکہ جنرل صاحبان کے پاس کمیونکیشن سکلز نہیں ہیں اور یہ بیسیکلی ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ایک دعا میں جنرل اتر بھی ہوتے تھے ان کی کمیونکیشن سکلز باقی سارے آنے والے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر تھی لیکن جنرل صاحب کے پاس موضوع زبان نہیں تھی اسے آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنرل صاحبان یونیفارم پین کے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو پچاس سال سے یہ یقین دلائیو ہے کہ جو بھی یونیفارم اس نے اس کلر کا یونیفارم پینا ہوتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا سمجھدار ایوالڈ اور پڑھا اس کی ایڈیوکیشن اور ٹریننگ ہوتی ہے لیکن جنرل صاحب کے اس کارمنٹ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیسے ان کے دماغ میں صرف ہوا بھری ہوئی ہے اور کسی بھی قسم کی ان کے اندر تمیز بھی نہیں ہے اور کمیونکیشن سکلز بھی نہیں ہے کہ اپنے جو مدہ ہے اسے بھی ٹھیک طرح سے ایکسپلین کر سکیں اب یہ جو ایشو ہے کہ ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو سینٹر یا فیڈرل گارمنٹ کی یا باقی جگہوں کی آپ کو مدد چاہیے یہ خالی کیپی کے بارے میں نہیں ہے یہ بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے یہی صورتحال آزاد کشمیر میں ہے یہی صورتحال جی بی میں ہے ایکچل جو ایک بڑی تلخ قسم کی حقیقت ہے نا وہ یہ ہے کہ پنجاب ایک لینڈ لاکٹ ٹیریٹری ہے جس کی آبادی بہت زیادہ ہے اور آبادی ہی اس کا مین ریسورس ہے وہ ایگریکلچر بھی اس کی خاصی متاثر ہو چکی ہے جو سارے نیچرل ریسورسز ہیں وہ اس کی پیریفریز میں پائی جاتے ہیں پانی کے لیے اس کو کیپی آزاد کشمیر چاہیے اس کو ٹیریٹوریل ایکسس چائنا کے ساتھ اس کو جی بی چاہیے اس کو سومندر کے لیے سندھ اور کراچی چاہیے اور اس کو مادنی جو ریسورسز ہیں اس کے لیے اس کو بلوچستان چاہیے اور ان تمام ریسورسز کو ڈیولپ ہارنیس ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک میکنزم آف ٹرسٹ چاہیے آپ کو ایک کانٹریکٹ چاہیے باقی سوپوں کے ساتھ کیونکہ فیڈریشن کا یہی مقصد ہوتا ہے لیکن دی ویری فیکٹ دی ویری فیکٹ کہ یہ بات جنرل ڈی جی آئی سپی آر صاحب جو ہیں یونی فارم میں بیٹھ کے کر رہے ہیں ریسورس کس کی بات دس ایکچولی شوز کہ ایکچول پرابلم کیا ہے کوئی ٹرسٹ میکنزم یہاں پہ اگزس نہیں کرتا فوج نے نہیں کرنی ہے یہ باتیں یہ باتیں الیکٹریٹ ریپرزنٹیٹیوز نے دوسرے الیکٹریٹ ریپرزنٹیٹیوز سے کرنی ہے دوہزار نو دس میں جب کالا باغ ڈیم کا ایشیو آخری دفعہ اٹھا تھا تو دنیا نیوز کے چیئرمن اور سی او میہ آمر نے مجھے ایک ٹین دی وہ مجھے کہا کہ آپ جائیں سندھ میں پروگرامز کریں لوگوں کو کنونز کرنے کی کوشش کریں کہ کالا باغ ڈیم بننا ہم سب کی بہتری بھی ہے میں نے اس پر پروگرامز بھی کیے ڈسکسٹنز بھی بہت کی ہیں سندھ کے مختلف گاؤں جو قصبے ہیں ٹاؤنز میں مجھے ایک آگے چیز جو سندھی نیشنلس ہیں ان کو میں نے یہ کہا کہ فیڈل گورنمنٹ آپ کو ہر قسم کا ٹرسٹ آفر کرے گی آپ کو ہر قسم کا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ کہتے تھے کہ نہریں نکال دی جائیں انہیں کہا ڈاک سب آپ پاغل ہوئے ہیں اس ملک میں ایک فوجی جرنیل آ جاتا ہے وہ سارا کانسٹیوشن ساری سپریم کورٹ ساری کورٹ ختم کرتا ہے پرائم منسٹر کو جیل میں ڈالتا ہے یا اس کو پھانسی دے دیتا ہے اس میں کوئی کانٹریکٹ کوئی گارنٹی جو ہے فیڈل گورنمنٹ کی نہریں نہیں نکالیں گے پنجاب کے اندر وہ کیسے جو ہے اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال مجھے اس وقت ان کا کورمنٹ نہیں سمجھ آیا تھا لیکن اب مجھے بھی ان کا کورمنٹ اور آپ کو بھی ان کا کورمنٹ ہے وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہوگا اب چلتے ہیں امریکن سیاست کی طرف آخر کے طور پہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈانلڈ ٹرمپ کی جو سیاست ہمارے سامنے آ رہی ہے ان کی اپوائنٹ پرنٹس کے نتیجے میں اس پہ میں چند کورمنٹس کروں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے پروگرامز میں میرا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ امریکہ اور مغرب کی ویسٹ کے اندر جو political dynamics ہیں اس پہ رہے گا بجا اس کی یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں میں یہ بھاپ رہا ہوں کہ اب مغرب کے دونوں طرف cross Atlantic world میں ٹرمپزم کے خلاف جو ٹرمپ کی philosophy یہ thinking ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑی political struggle جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے دیکھ ایسی struggle ہوگی جس میں میڈیا بھی ہوگا جس میں universities بھی ہوں گی جس میں colleges بھی ہوں گے جس میں human rights organizations بھی ہوں گی جس میں county courts بھی ہوں گی جس میں supreme court بھی ہوگی جس میں امریکہ کی تمام کا تمام جو پڑا لکھا انٹیلیجنسی ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے ٹرمپ کے خلاف position لینی ہے اور اس نے مختلف طریقوں سے ٹرمپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرنی ہے امریکہ میں election جیتنا اور president بننے کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پورے ملک کا control دے دیا جائے گا اسی لیے امریکہ کے founding fathers نے اس کا constitution ہی اس قسم کا بنایا تھا کہ president بادشاہ نہ بن سکے اور ڈانلڈ ٹرمپ کے اندر سے بادشاہ بننے کی جو بو ہے وہ چکے لوگوں کو آ رہی ہے تو اس لیے ان کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی جائے گی and this is going to be a very interesting political debate تو میں آپ میرے ساتھ رہیے because میں آپ کو بڑے زبردست طریقے سے وہ explain کروں ابھی تک تو انہوں نے جو appointments کی ہیں وہ بڑی ان میں سے اکثر بڑی disappointment ہیں بڑی مایوسی کی جو ہیں وہ appointments ہیں for as a secretary defense کے لیے انہوں نے nominate کیا ہے جہاں اس وقت ایک انتہائی impressive ex military officer اور general ہے general ہونا ہی نہیں لیکن ہے ہی بہت impressive ہے Austin Lloyd اس کی جگہ انہوں نے nominate کیا ہے ایک certain character کو وہ اتنی non-serious appointment recommendation ہے یہ Pete Hexate Pete Hexate کون ہے Pete Hexate ایک co-host ہے host بھی نہیں ہے شورہ co-host ہے fox and friends بھی ایک program کا جس کا military کا national security کا american politics کا کسی بھی قسم کا practical experience نہیں ہے یہ وہ position ہے جہاں ایسے parliamentarian senator یا congressman آتے ہیں یہ جنرلز آتے ہیں جن کا کم از کم تیس برس کا اس سے زیادہ کا ان کا politics کا یا دنیا کا یا international relations کا experience ہوتا ہے اس سے پہلے کبھی اس قسم کے character کو secretary defense جو ہے وہ nominate نہیں کیا گیا اور Pete Hexworth جو ہے جو پیٹ جو Hexate ہیں وہ ان کے خیالات اس قسم کے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہارورڈ کے اندر کولمبیا کے اندر سٹینفورڈ میں جتنی بھی ivy league universities ہیں ان میں صبح صبح کا جو دن کا آغاز ہے وہ بائبل کی تلاوت سے ہونا چاہیے امریکی فوج کے اندر بھی بائبل کی تلاوت ہونی چاہیے وہاں پر اس کی recitation ہونی چاہیے اور عورتوں کا combat کے اندر کوئی رول نہیں ہے موجودہ امریکہ کے اندر اس قسم کے لیکن بڑی انٹرسٹنگ اس حوالے سے ڈیبیٹ ہونی ہے الیزے سٹیفینک جن کو چالیس پرس کی ہیں انتہائی ناتجربہ کار بدتمیز گستاخ کیریکٹر جسے انہوں نے یونائٹری نیشن کا انبیسٹر امریکہ کا لگایا ہے یہ الیزے سٹیفینک آپ کو یاد کرواؤں گا کہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ہارورڈ اور پنسلوینیا کے پریزیڈنٹس کو اسرائیل کے ایشو پہ یہ کہہ کے کہ سٹوڈنٹس جو ہے جبکہ کہتے ہیں کہ فرم ریور تو دی سی there will be one پیلیسٹائن اور سمتھنگ پیلیسٹائن will be free اس ایک جملے کے اوپر انہوں نے اس کو راستہ کیوں نہیں روکا اور سٹوڈنٹس کو ایکسپیل نہیں کیا فیکلٹی کو کیوں نہیں ایکسپیل کیا اس پہ انہوں نے ہارورڈ اور پنسلوینیا یونیسٹی کی جو پریزیڈنٹس ہیں ان کو ریزائن کرنے پر انہوں نے مجبور کیا انتہائی بدتمیز انتہائی غیر شائستہ قسم کا کیریکٹر آپ سمجھیں کہ ازبان بخاری صاحبہ کو یا مریم آرنگزیب کو جو ہے وہ یون کا ایمبیسٹر امریکہ جیسے ملک کا جو ہے انہوں نے ٹرمپ نے لگا دیا ہے بہت ہی ڈسپوائنٹنگ صورتحال ہے اسی طرح سے جو اسرائیل میں ایمبیسٹر لگائے ہیں کہہ تو یہ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن کر رہا ہے مسجد کے وسطہ میں غازہ کا حل نکالنا ہے لیکن وہ ایک کنفرم زائنسٹ ہیں جو ہر وقت زائنسٹر میں ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کو وہاں پر انہوں نے ایمبیسٹر جو ہے وہ لگا دیا ہے اسی قسم کے شخص کو انہوں نے میڈلی سٹ انوائی بھی نومینٹ کیا ہے جو ان کے ساتھ گوف کھیلتا تھا اس کے علاوہ کوئی اس کے کردنشل جو ہیں وہ نہیں ہے البتہ جو کچھ اچھی اپوائنٹمنٹ بھی کی ہیں جو ایم ایس اے کی اپوائنٹمنٹ کی ہے جو انہوں نے سیکیٹری سٹیٹ کی اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں اسی طرح جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ کی ہے جان ریٹکلف کی وہ اس سے پہلے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس رہ چکے ہیں ڈی این آئی اے سپورٹ کرنے چلی ہے ایران اور چین کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ ہے بہت سی چیزوں کی خواہشات ہوتی ہیں وہ جو کس نے کس نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے وہ علی بات ہے ٹرمپ بہت کچھ نہیں کر سکیں گے کچھ کر سکیں گے لیکن بہت کچھ نہیں کر سکیں گے امریکہ میں ریزسٹنس کا ایک پروسس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور طبل جنگ جو ہے وہ بچ چکا ہے بچ چکا ہے بھی پھر اتنا ہی پھر ملاقات ہوتی آپ سے